اساں جے سندھی تصوف جی عظمتوں آہن شاہ سچل اے سامی ہی ٹرائی صوفی درویش جے کے بنا بھید بھا منہ کہیں بے فرق جے انسانی ایک تا میں یقین رکھا دہا ہی وہ حصو آہے تاریخ جو جدہیں اسانسوں تھا تا سورہ سو انہانوے خامتھی ارنہ سو پنجہ ہاتھ آئیں ہی وہ دورہ جے میں سندھ جے پیور تصوف کے انہیں تنھی شائرن پانجے شائریہ میں قطب آن دو ہاں نے تصوف جے کو انسانی ایک تا جو مطال ہو آہے جے کو مدھائے نہ سک بوا آئے چولی سکھی نہ سک بوا تصوف مانو جے اندر ہون دو آہ یا مٹی آہے جے کھا ٹرنی انہن مہا کون جے ٹھانہ جی مٹی آہے وہاں اصل مٹی آہے جے کا انسان کے سبنی بھرمن وہمن تفریقن کھا پاسے کرے انسانی وراستک کھے کٹے انسانی ایک تعلیٰ چیئی وہی آہے ترنی جو تمام وڈو اثر آہے انہیں ٹیبوس کا الگ کا ویوہ آہے تہاں جے کے کتابی علم پڑو تھا انہیں کتابن ماں تہاں کے عشق نہ مل دو ہی جے کو اصلی مذہب آہے یہ عشق جو آہے انہیں لائے ماں مولانا روم کے کوٹ کندر سے مذہبِ عشق از ہما دین ہا جدا است اسان جو دین جدا ہے اسان جو مذہب عشق آہے ساگی لطیف سا یا تو اچھے تہ جنی ڈٹھو ہوت تن دین سبھی دور کیا تہ نکو کم کفارسی نکا مسلمانی من ہنے ہی شاہ جاڑا کھوڑ بیت آئین جی کیسا کہ بدھائین تھا تہ انسان تھن میں کینی فضیلت آہے اصلی تمہاں پیدائشی انسان آہے تصوف اتنا شروع تھے تو جنہیں مانو پانکے ہکڑو انسان ہی سمجھے تہاں نے تنی شائرن اسان کے یہ ساگی بولن میں تصوف جے و سبق سے کھاریو آئے پنن میں پہ ہی تو حرف نہ لدھو ہکڑو آنے ہی آہے تہ اکھریاں وچ جوئی اڑیا عشق جی مازی مور نہ چڑیا یہ بیدلا جی اکھر پڑا الفجو بیا ورک سب وسار اندر توں جار پنا پندے کے ترار روگو علمی کتاب نہ ہے دل جی روشنی آہے جی سوفی صاف کھو دھوئی ورک وجود جو تہ ہی جکا ٹیچنگ آئے جہ میں سامی اترو ہی مہدار آئے جترو سچل شاس آئیں آئے تہ اسان کے نن جو بھرپور مطالو کرنو پندو تڑھے اسان کے تصوف جی جکا زبانا ہوا سمجھے میں این دی تہ علم نہ علموں بس کریں ہو یار اک کو الف تیرے درکار ہنے بلا بھی یہ تو چھے کہنے بھی صوفی کے وٹھن دا گروہ نانک پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے آر جا پڑھئے جیتے سواس سری عمر جیتری آر جا چھے با عمر کے سری عمر پہ پڑھ نانک لے کھے ایک گل گل کریا ہوا عشق جیا ہور ہوں میں جکنا چا روگو ماں ہے روگو ماں ہے تہ انہی کر چاہیے تہ حرف ہکڑو لہو اکھر پڑھا لفہ جو یو بھی عشق آ تہ پنن منج پہ ہی تو حرف نل دو ہکڑو توکھے کل کے ہی کازی کتابن جی توکھے خبریں ہی نہ آئے اصلی کتاب آہے چھاہو عشق جو کتاب ہے دلن پہن جو کتاب آ جے تو پریاندی سکھ ہاں انہاں ڈرائے کہیں دا ہی سب خواڑو سندھی سرائے کی پجابی جو شائرہ خواجہ غلام فرید گنج شکر بابا بابا فرید گنج شکر جے تو پریاندی سکھ ہاں انہاں ڈرائے کہیں دا اساوٹ عظیم گناہ آئے کہیں جی دل رنجائن کینکے دھوکھو جن کیسا ٹھگی کن دلنے ٹروڑ جے اے ایوئی چے تو تا جکنہ توکھے مالک ساملنے جو شوک آئے تا تو پا جا مذہبی جکے بے نیم ٹیما آئے نے کندہ رہو شریعت جا پر اصلی عشق آئے اصلی پیار آئے کہیں جی دلنے دکھایا چھو تو ہننکھے سب میں سائن تو نظر اچے تو انسانی وحدتا سو ہی سو ہوں سو اجل سو اللہ سو پرین سو پسا سو ویری سو واہر جے داں کیا پرکھتے داں سائب سامو تو ہی یہ ٹرے چار نکتہ روشن کرنوں پہنڈو تو اسا ہنن سوفن جے کلام ماں پانجی زندگیے میں عملی طرح این جین سکھوں حجن جی گالا چون جی گال نا ہے آخر میں اکڑو بیتھو ماں چما تا ہی جکا ہے ہی ایک کرنی کا بھید ہے نہ کہن سنن کی بات ہی کرن جو علمہ ہے یہ کرنی کا بھید ہے ہی راز پاہندیں کرے نہ کہن سنن کی بات چون بودھان جی گال نا ہے کتھنی تج چون چھد کرنی کرو تا کچھ پاو سار کرنی جیو جی لطیف جی آخری لائنگ چھو تو مکھے لطیف حرند جا دی دعا ہے تے کرنیا کبو کو تے کہنیا کبو کو چون کہن تے کہنیا کبو کو جے رہنی رہو نا سپری تے کرنی پیغام ساں گال پوری تو کیا تے جی کرنے سپری رہے نہ تو جین ہو چہے تو انہ میں سکن آئے انہ میں عشق نہ آئے انسان جی وحدت نہ تھی نظرہ چے دل نہ دکھائے تو تے جے رہنی رہو نا سپری تے کہنیا کبو کو تے کرنی تے کرنی